آغای شیخ عباسِ قمی کے بیٹے کو کینسر ہوا گلے کا خواب کے عالم میں تفصیلی واقعہ ہے خواب کے عالم میں جنابِ رسول نے کہا کہ شیخ عباسِ قمی مجھے حسین کی بیٹی جنابِ رقیہ یعنی جنابِ سکینہ کے مسائب سناو میں نے کہا یا رسول اللہ کینسر ہے گلے سے بات بات نہیں کر سکتا کہ ہم کہہ رہے نہ سناو کہتے ہیں خواب کے عالم میں مسائب سنایا اور صرف ایک جملہ کہا جنابِ سکینہ والا کہ بابا میرے رخصار چھوٹے تھے ظالم کا ہاتھ بڑا تھا کہ یہ سننا تھا رسولِ خدا غشقا گئے اور میں نین سے اٹھا تو دیکھا اللہ نے میرے گلے کو کیا دیئے شفا دیئے یہ محفلہِ شفا ہے میرے عزیز مریضوں کو ان مجلسوں میں لاکے بٹھایا کرو حسین کا واسطہ دیا کرو خدا شفا دے گا دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں سلام کریں ان مقدس عزوات پر جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا آج کے دن کے لئے ان مومنین کے لئے خرجتول و اصلاح امتی یہ چھوٹا سا پرسائمہ میں حسین کو دینے کے لئے آئے ہیں فرمایے تمہارے آنسووں سے ہماری امہ زہرہ کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے کہ دیکھتی ہیں کہ بابا کچھ ایسے تھے جو جنازے کو تکو تنہا چھوڑ کے چلے گئے اور کچھ ایسے ہیں جو میرے حسین کے لئے رونے کے لئے آئے ہیں خلو سے دل سے امام کو سلام کریں اور فرمایا جو خلو سے سلام کرتا ہے خدا اسے ثواب زیارت حسین اتا کرتا ہے اسلام وعلى الہسین وَأَلَى عَلَى 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 حُسَنْ وَأَلَى الصَّحَابِ الْحُسَنِ حُسَن کی زدہ بُلند وَسَلَامًا عَلَى الْحُسَنِ وَأَلَى عَلَى 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 بُلند عواصِ وَأَلَى عَلَى 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 وَأَلَى الصَّحَابِ الْحُسَنِ سَبْ مِلْكَي السَّنَامُ وَأَلَى عَلَى حُسَنِ وَأَلَى عَلَى عَلِي اَبْنِ آواز تڑی بڑھا دیں وَأَلَى عَلَى عَلَى وَأَلَى اَسْحَابِ الْحُسَنِ وَأَلَى الصَّحَابِ الْحُسَنِ فرمایا ایسے سلام کرے جی زینب نے سلام کیا تھا ابھی آپ امام حسین کو سلام کر رہے ہیں لیکن آپ میں سے کوئی پیاسا نہیں ہے آپ میں سے کوئی تین دن کا بھوکھا نہیں ہے مجنے میں کوئی ایسا نہیں جس کے ہاتھوں میرا سیاں ہوں کوئی ایسا نہیں جسے تازیاں نے مارے گئے اللہ سارے بھائیوں کے بہنوں کی چادر کرے بڑا ناستہ عباس کو زینب کی چادر پہے جب بھی یہ قافلہ بازار میں آتا تھا زینب بڑی حسرت سے عباس کی کٹی گردن کو دیکھتی تھی رو کے کہتی تھی عباس تجھے زینب پہ بڑا ناستہ عباس آنکھیں کھولو زینب کی چادر لٹ گئے خدا آپ کو کربلا میں غازی کی زیارت نصیب کرے روایات کے جملے ہیں کربلا کے واحد شہید ہیں جس کا قد تمام شہدہ سے بڑا تھا جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے ایک مومن آغا کشمیری کے پاس گیا کہ قبلہ غازی عباس کی قابر ٹھوٹ گئی ہے ہم چاہتے ہیں قابر کی مرمت کرائی جائے ہمارے ساتھ چلئے آغا کشمیری ان کے ساتھ چلے جب سرداب میں گئے پاؤں سے جورابیں اتاریں سر سے امام اتارا کہا کسی مزدور کو لانے کی ضرورت نہیں میں اپنے ہاتھوں سے قابر بناوں گا جب قابر بنانے لگے کسی طالب علم نے چھوٹا سا سوال کیا آغا کشمیری زاروں کا تار رونے لگے کہا قبلہ میں نے روایات میں بڑا ہے کہ عباس کا قد بڑا تھا یہ بتائیے جس کا قد بڑا ہو اس کی قبر بچے جتنی کیوں ہے قبر کو تو بڑا ہونا چاہیے آغا کشمیری سر بیٹ بیٹ کے رونے لگے کہا میرے چوتھے ماں فرماتے ہیں جب جنازہ اٹھانے گا اربان اربان بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے اب آگے دامن میں زمان کیا گھٹھڑی بنا آگے دفعن کیا جس طرح زینب کو اب آس بے ناس تھا اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے چچا سے بڑی امیدیں تھیں مولا حسین کی خدمت میں آئے عرض کی مولا اب مجھ سے سکینہ کا رونا دیکھا نہیں جاتا مولا یہ چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں میری انگلیوں کو تھانتے ہیں کہتے چچا بڑی پیاس لگی ہے تھوڑا پانی لائی ہے قد زاق صدری مولا میرے سینے میں بڑی گھٹنے مجھے اجازت دیجئے امام نے فرمایا ابباد تُو میرے لشکر کا سپاہ سالہ رہے عدب کے ساتھ عرض کیا مولا اب کوئی لشکر نہ رہے مجھے اجازت دیجئے بسکینہ کے لئے پانی لائی ہے امام نے فرمایا ابباد زینب کو تجھ پہ بڑا ناظر اگر زینب اجازت دے میں حسین بھی نہیں روکوں گا روایت کے جملے آئیں خیمے کے در پکڑے ہوئے آقا زادی اگر اجازت دے میں اندر آؤں بی بی زینب نے اجازت دی روایت کے جملے آئیں زانوے عدب لگا کے بیٹھ گئے سیدان ایک مردبہ عباس کے چرے کو دیکھا عرض کی عباس سمجھ گئے کیوں آئے ہو میں زینب تجھے روکوں گی نہیں لیکن میری کچھ باتیں سنتا جا جی میری آقا زادی عباس شہر کوفہ تھا حکومت بابا علی کی تھی میرا قافلہ شہر کے باہر رکا تھا حسن نے کہا بابا آئے یا نہ بابا نے کہا حسن رات ہونے دو بازار بند ہونے دو لوگوں کو گھروں میں جان دو پھر میری بیٹی کو لانا علی مجمع تیری غیرت پر خروع اللہ جانے عباس نے یہ باتیں کہہ سے سنی کہ عباس جب لوگ اپنے گھروں میں جلے گئے بازاریں بند ہو گئیں بابا خود میرے استقبال کے لئے میرے اونٹ کی مہار کو تھاما اب یوں اٹھ شہر میں داخل ہوا کہا زینب ذرا اماری کا پردہ ہٹھانا عباس میں نے پردہ ہٹھا کہ زینب غور سے دیکھو یہ کوفر کا وعدار ہے عباس عباس میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا بابا بازار مجھے کیوں دکھا رہا ہے لیکن میں خاموش رہی سواری چند قدم آگے بڑے پھر بابا نے کہا زینب ذرا اماری کا پردہ ہٹھانا میں نے پردہ ہٹھا روکے کا زینب یہ کوفے کا چھوک ہے عباس میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا میں نے کہا بابا بازار دکھانے ہے حسین کو دکھائی ہے چھوک دکھانے ہے حسین کو دکھائی ہے عباس بابا نے میری سواری بٹھائی ایک مرتبہ میرے ہاتھوں کو چومنے لگے میرے سر کا بے سا لنے لگے روکے کا زینب یہ ہی بازار ہوگا تیرے ہاتھوں میں رسیاں تیرے سر بچا دے عباس میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا میں نے کہا بابا امام ہے علم غائب جانتا ہے میں اعتراض نہیں کروں گے لیکن بابا ایک سوال ہے جی زینب او بابا جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا اللہ نے زینب کو اٹھارا بھائی دیا اللہ نے زینب کو عباس دیا اب سنیں گے بی بی زینب نے کیسے خدا حفظ کیا کہا عباس کھڑا ہو جا دونوں باہ عباس کے قلب ڈالے روکے کا خدا حافظ ابباد میں زینب سمجھ گئے میرے ہاتھوں میں رسیاں بندنے کا وقت قریب ہے میرا سر سے چادر چھنے کا بندنے کا بندنے کا بندنے کا موسیقی